رشن سے نور ہے اور روشن جہان ہے پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے السلام علیکم و رحمت اللہ ایک منظر پھر پیارا رمضان نشریات میں حاضر خدمت ہیں اور آج کی نشریات میں جو ہمارے مہمانے پیارے مہمان وہ میرے لئے بہت پیارے ہیں ہر لحاظ سے بہت پیارے ہیں اس لیے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آج میری ٹیم نے ہمارے لوگوں نے سب نے مل کر جس میں سارے لوگ شامل ہیں جس میں ہمارے عدیل سوری صاحب اور ساری ان کی ٹیم تاہیرہ خاص طور پر ان سب نے مل کر آج ایک ایسے مہمان کو مدعو کیا اور ایک ایسے مہمان کو مدعو کیا جنہیں دیکھ کر اپنے درمیان ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے ہماری پہلی مہمان فرسٹ ٹرانس جنڈر لائر ہے پاکستان میں ٹرانس جنڈر لائر ہے اور یہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی پہلی خواجہ صدر وکیل ہے جو لوگ میں کیا کہوں کہ جو لوگ کہنا بھی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی کہوں گا کہ جو لوگ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے حقوق کے لیے جائز حقوق کے لیے جنگ لڑنے کے لیے کمر کس لیتے ہیں تو اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں اور وہ مظلوموں کے لیے امید کی کرن اور جینے کی امک بن جاتے ہیں عظم و حمد کی یہی داستانیں پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر وکیل نشہ راؤ اور جنہوں نے اپنی کمیونٹی پر ہونے والے مظالم اور نائنصافی کے خلاف مقدمات لڑنے کے لیے وکالت کے عالی تعلیم حاصل کی اور اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے آواز بلد کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک روشن مینارہ بن گئی ہے پاکستان کے وکالت کے شعبے میں مجھے تعلیم چاہیے ہیں پاکستان کے وکالت کے شعبے میں کریجویشن کرنے والی یہ کمیونٹی کی پہلی شخصیت ہے سب تعلیم جاؤں آج ہم نے نشہ راؤ کو انہیں رمضان نشیات میں مدعو کیا ہے تاکہ اپنی کمیونٹی کو درپیش مسائل سے ہمیں آگے کر سکیں ہم جان سکیں ٹرانس جنڈرز جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہے ٹرانس جنڈرز آر پاکستان ٹرانس جنڈر is پاکستان پاکستان کے اندر اگر ان کو کوئی برا سلوک ان کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ظالم ہے میں آپ سے بھی باتیں کرتا ہوں لیکن سے پہلے ہمارے باکسر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ان سے بات ہو جائے پاکستان کے کھیلوں کی تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں ناظرین مہترم تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے اولمپکس میں صرف تین کھیل تین کھیل ایسے ہیں جس میں تمغیز جیتے ہیں ہاکی ریسلنگ اور باکسر انیس سو اٹھاسی کے اولمپک زیر میں پاکستان میں سپورٹس کے شہدائیوں کو آج بھی یاد ہوگا کہ جب پاکستان کا دستہ بینہ کسی تمغیز کے خالی ہاتھ واپس آیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ تو اس وقت بس لوٹنے ہی مالا تھا تو لیاری کے ایک باکسر تھے خسین شاہ انہوں نے قومی پرچم کی ناج رکھی اور کانسی کا تمغیز جیت کر اہلِ وطن کو سرخورو کیا بینہ النقوامی باکسنگ مقابل میں پاکستان کا ریکارڈ ہمیشہ متاثر کن رہا ہے اور اس میں لیاری سے لیاری والوں کے لیے تالیہ بہت ساری ہے اس میں لیاری سے تالیہ والے پاکستان کے مایناز باکسر نادر بلوچ یہ قومی بنقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں اور آج نادر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر مجھے کہہ رہے تھے بھی تھوڑے دیر پہلے راکسٹر آپ میں آپ کو پچپنج سے دیکھ رہا ہوں میں کبھی کبھی سوچتے میں پندہ نہیں کتنا بڑھا ہوگیا ہوں پچپنج سے سب مجھ کو دیکھ رہے ہیں نادر نے و بی سی میڈل ایس ٹائٹل جیتا پہلے پاکستان کی باکسر نے پروفیشنل باکسنگ فائٹنگ میں افغان باکسر رو پچھار کر یونیورسل باکسنگ آرگنیزیشن ٹائٹل آپ نے جیتا آپ نے تنزانیہ کے باکسر کو ہرا کر یو بیو انٹرنیشنل یونیسٹی ٹائٹل اپنے نام کیے پاکستان پروفیشنل باکسنگ فائٹنگ کی ٹائٹل سمیتھ چار نیشنل ٹائٹل اپنے نام کر چکے اپنے مخصوص ویٹ کی کٹیگری میں ناقابل شکست ہیں ناقابل شکست ہیں تالیاں آج تک آج تک ہمارا نادر ایک بھی فائٹ نہیں ہارا ہے ایشیا میں ان کی پانچ بھی رینکنگ ہے نہ ان کی باکسر جیسی مخصوص دیکھیں اب دیکھیں اب دیکھیں تھوڑا غم بیان کرنے دوں مجھے میں غم کرنا چاہتا ہوں نہ ان کی باکسر جیسی مخصوص ڈائٹ ہے نہ ان کی کوئی تربیت کا اعلا اتمام کیا گیا ہے نہ ان لوگوں کو پوچھا جاتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے یہ سپلیمنٹس یا نیوٹریشن جن کو کہتے ہیں جتنے ایتھلیٹس ہوتے ہیں سپلیمنٹس لیتے ہیں نیوٹریشن لیتے ہیں یہ ستاعت نہیں رکھتے ہیں لیاری میں باکسنگ کرنے والے بچے بچوں سے ملتے ہیں ان کی حسن افضائی کرتے ہیں نادر بلوچ کی دو بیٹیا ہیں ماشاءاللہ اور ایک بیٹا ہے دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں مگر انہوں نے بیٹے سکھائے ایسا کام کرنا اب یہ کہتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اور باکسنگ فرنیشن سالوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو آپ لوگوں نے کیا بنا کے رکھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کام کرنا جس سے عزت اور پیسہ دونوں ملے کیونکہ پیسہ کمانے سے میں قاسر رہا ہوں اور عزت کمانے سے بھی قاسر عزت آپ نے نہیں گوائی آپ آپ کا بھائی آپ کی عزت کرتا ہے پورا پاکستان آپ کی عزت کرتا ہے اس وقت آپ کو سب دیکھ رہے ہیں سب آپ کی عزت کرتے ہیں کون کی رہے آپ کی عزت نہیں کرتا بتاؤ عسلہ کبھی نہیں چھوڑ لے تم پاکستان کی شان ہو نہیں عسلہ بھی دکھ آرہ نہیں ہوں اور انشاءاللہ ہارنے والا بھی نہیں ہوں کبھی نہیں آنا کبھی نہیں آنا میں ہارنے بھی نہیں دوں گا تمہارا گھر پتہ جل جائے کھا ہے پر میں دیکھو آتا ہوں کہاں پر ہے تو آپ سنگو لین میں کس جگہ پہ پہلے بیسکلی میں سنگو لین میں رہتا تھا وقتوں آلات کے مطابق ہم یہاں سے مائیگرائٹ کر کے نکلیں غرنگی ٹاؤن پکیر کاللنگ کی طرف رہتے ہیں اچھا جا میں میں نے دو ہزار دو میں جب الیکشن لڑا تھا تو سنگو لین کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے تھے اس کے بعد دھو بی گھاٹ کے لوگوں نے دیئے تھے کھانچی پارا کے لوگوں نے دیئے تھے عثمان آباد عثمان آباد کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے تھے اور باقی پھر آگے پیپلز پارٹی کے ووٹ سے لیکن میں نے اپنی شیٹ نکھا لی تھی اور جو لیاری کے لوگ چھے ان کے ساتھ میں بڑا گھلگے لگیا تھا لیاری کے لوگوں میں جب آپ راج کے ساڑھے درس بجے کے باب ملنے کے لیے جائیں تو احتیاط کے ساتھ جائیں گے نہیں ابھی تو کافی ماشا اللہ شاہ نہیں احتیاط سے مرادی کہ بہت محبت کرتے ہیں اس وقت وہ اتنی محبت کر رہے ہو چھے کہ آپ کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا ہے کہ محبت کی محراج کیا ہے ٹائم کا بتا نہیں سلتا ہوتا ہے ٹائم کا بتا نہیں سلتا ہوتا تو یہ نشہراؤں یہاں پر موجود ہیں یہ لاہور میں پانچ بہن بھائیوں پر مجتمع خوشحال گھرانی کی فرض ہے دو بہنوں کے بعد پیدا ہونے والی والدین کی تیسری اولاد ہیں ان کے بعد دو چھوٹے بھائی ان کے والد پیشے کے ادبار سے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ٹرانس جنڈرز کو آپ کبھی برا مت سمجھا کریں اس کی وجہ ہے میں پا آپ لکھتے ہی رہو کبھی غور سے بات بھی سنا سنو چھوڑ دے چھوڑو بات ہی کہ میرے پاس ایک وجہ اس بات کو کہنی وجہ یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کی آیت ہے اس آیت سے ایک استمبات کیا ہے استمبات یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اب اس میں مفسرین کے دو قول ہیں قول یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے یعنی بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی دیتا ہے لیکن ایک مفسر کہہ چاہے ہیں امام قرطبی وہ کہہ چاہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی ملا کر دیتا ہے لہٰذا کبھی بھی ٹرانس جنڈرز کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے نفرت سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ معاشر کا حصہ ہے یہ ہمارا حصہ ہے اور میں آپ کی عزب اور حمد پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تینکی سلام اب آپ مجھے بتائیں خضر آپ کی طرف پہ آتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اصلا میری کمارے میں در و در میں تھوڑ دیر کھڑا ہوتا ہوں تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس شعبے میں جب آپ آئیں تو کیا درپیش مسائل تھے آپ کی کمیونٹی کو کیا کہا جاتا تھا کیا وجہ تھی کیا پرابلم تھی کہ آپ نے کہا میں لاغ کروں گی گریجیشن کروں گی اس کے بعد میں ان کے لئے مخدمات لوں گی آ دیکھیں کہ میں بیسکلی جو میرا تعلق ہے آپ نے بتایا لہور سے ہے جب لہور سے میں موو کر کے اپنے خواجہ سراؤں کے ساتھ کراچی میں آئی تو ہم نے سمجھا جو ہمارا گرو چلا سسٹم ہے یہاں پر ہمیں پیرنٹس کی طرح ہی رکھا جائے گا وہ ہمیں محول ہوگا لیکن نہیں اس کے بہت اپوزٹ تھا یہاں پر جب میں گرو چلا سسٹم میں آئی ہمارے لئے بیریئرز تھے ہمیں ناچ گانا اور بھیک مانگنے تک کی محدود کیا ہوا ہے سوسائیٹی میں ہمارے لئے ریجیکشن ہے جو فیملی سے سٹارٹ اٹھتی ہے سوسائیٹی تک ہی ریجیکشن رہتی ہے تو میں نے میٹرک فریش کیا ہوا تھا جب میں لاہور سے کراچی آئی ہوں تو ہمارے لئے اس طرح کا یہاں کا انوائرمنٹ ہے کمیونٹی میں کہ ہمیں اچھی جگہ پر گھر رہائش کے لئے نہیں ملتے ہمیں کچھی عبادیوں میں رہنے کے لئے مجبور کر دیا جاتا ہے جہاں پر منشیاد فروش عوارہ ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے سیکنڈ ہمارے لئے کوئی جاپ آپشنس نہیں ہے فری ایجوکشن نہیں ہے ہیلتھ نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لئے ایشوز ہیں یہاں تک کہ ہمارے لئے کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں کرتی شوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے اور بھی سیکٹر ہیں بیت المال ہے ہمارے پر زکاة لاغو ہے بیئنگا مسلم تو ہمارے لئے کوئی ایسا سسٹم پاکستان کے اندر نہیں ہے جب میں یہاں آئی تو تعلیم دور دور تک نہیں تھی جب میں اپنے گروہ کے پاس آگئی ہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پر آ کر مجھے بھیک مانگنا پڑے گی سٹارٹنگ میں تو بھیک مانگنا مجھے بہت بورا لگتا تھا لیکن پیٹ بھرنے کے لئے کچھ نہ کچھ مجھے کرنا تھا تو جب میں بھیک مانگتی تھی مجھے بھیک مانگنی نہیں آتی تھی میں چاہتی تھی میں پڑھوں تو پڑھنے کے لئے مجھے پیسے چاہیے تھے لیکن ہمارے لئے گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی لہٰذا پھر میں نے سگنلز پر بھیک مانگی اور ساتھ میں اپنی تعلیم جاری رکھی تو اگر ہم پولیس ٹیشنز جاتے تھے تو ہماری اچھے طریقے سے بات کو سنانی چاہتا تھا ہمارے لئے کوئی اگر ہم کسی کے خلاف اپلیکیشن دے رہے ہیں تو وہ ہماری تنی جلدی سبمیٹ نہیں ہوتی تھی اگر میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو لے کر ہوسپیٹلز چاہتی تھی تو ڈاکٹرز جو تھے وہ اچھے طریقے سے ہمارا چیک اپ نہیں کرتے تھے یہ ساری چیزیں میں نے سامنے رکھ کے یہی سوچا کہ میں اپنی جو زندگی ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لئے سیکریفائز کروں اور کمیونٹی کے لئے پڑھوں تاکہ میں کسی ایسے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں پہنچنے کے بعد میں کمیونٹی کو سپورٹ کر سکوں میں نے یہ بھی سنائے کہ آپ نے سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزارا کیا اور لوگوں کے حد تک آمیز رویہ آپ نے اس کو بھی محسوس کیا اور برداشت کیا اس کو آپ نے یہ تک آپ نے وقت گزارا ہے آہ دیکھیں جب میں یہاں آئی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دس سے بارہ سال بیگنگ کی ہے میں نے سگنلز مانگے تین تلوار میران ہوتر لکی سٹار جنا ہسپیٹل کا سگنلز میں نے ڈیفرنٹ کراچی کے اندر سگنلز مانگے جب میں گھر سے آئی تھی میں نے میٹری کیا تھا میں نے بھیک مانگ کر ہی صبح میں میں بھیک مانگتی تھی شام میں میں کالیج پڑھتی تھی میں نے کئیو سے انٹرنیشنل ریلیشن میں دو ہزار چودہ میں میں نے ماسٹر کیا صبح میں میں بھیک مانگتی تھی شام میں میں کراچی انویسٹی ریگولر پڑھنے جاتی تھی تو اس کے بعد میرے مانگ میں یہی آیا کہ میری کمیونٹی کے لیے مجھے لاؤ کرنا چاہیے تاکہ مجھے کانون کے بارے میں نالج ہوگا تو میں کمیونٹی کے رائٹس پر کام کر سکا دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ میں میں نے پیچھے جی سن مسلم لاو کالیج میں میں نے ایڈمیشن کروا لیا تو جب میرا ایڈمیشن ہوا تو وہ وہاں پر میں نے ایوننگ کلاس میں ایڈمیشن کروایا تاکہ میں صبح میں تین تلوار پر بھیک مانگلو اور شام میں میں پڑھنے جاؤں دو ہزار اندیس میں پھر آپ نے فائنل امتحان آجیا دو ہزار اٹھارہ میں میرا لاو کمپلیٹ ہو گیا تھا آچھا اور دو ہزار اندیس سے پھر میں نے سیٹی کورٹ میں میں نے پریکٹس شروع دو ہزار اٹھارہ میں مجھے ڈگری مل گئی تھی آچھا آچھا اوکی صحیح اب آپ بیرسر بننا چاہتے ہیں ہاں ابھی جو میرا ڈریم ہے میرا ڈریم ہے لائف اس ٹو بکم اڈج میں چاہتی ہوں کہ میں ہسٹری میں پاکستان کی میں یہ ایک نام چھوڑ کے جاؤں کہ نشہ راو جو ہے وہ پاکستان کی پہلی جج ہے میں یہ میرا جو ڈریم ہے اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے اگر اچھا سا سپونسر ہوگا میں باہر اکلا پڑھنے کے لیے لنڈن جاؤں میں اللم کروں تاکہ میں کمیٹی کا نام روشن کروں اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں آپ تو یہ سوچنا چاہتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں انشاءاللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عدالت آپ کی ہو انشاءاللہ عدالت آپ کی ہو میں عدالتوں میں بہت پیش ہوں بتا آپ کو میں توہین عدالت کے معاملات میں بہت پیش ہوں تو ہر رب بولتا رہے تھا تو نا ہوجو اڑٹا سیزا توہین عدالت کے معاملات پیش ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کرسی انصاف پر براجمان ہو اور آپ جب فیصلہ کر رہی ہو تو باوقار انداز میں جو ججز دائیں بائیں بیٹھے ہو وہ آپ کو بہت عزت سے دیکھ رہے ہو جب آپ فیصلہ کریں تو ہم اپنے ملک کے بارے میں یورپ کو مخاطب کر کے کہہ سکیں ہم اپنے ملک کے بارے میں امریکہ کو مخاطب کر کے کہہ سکیں ہم اپنے ملک کے بارے میں آپ میڈلیس کو ساؤڈ افریقہ کو ایفریقہ کو نورڈن افریقہ کو ایسرن افریقہ کو سب کو آسٹریلیا کو کہہ سکیں ٹرانس جنڈر جز ہمارے پاس بھی موجود ہیں وہ دیکھو تو میں آپ کے رائٹ کیلئے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کبھی بھی کوئی مشکل درپیش ہو آپ کو بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ کام ایسا کام ہے جو بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے علم کو چھنا تعلیم کو چھنا بھیک مانگ مانگ کے چھنا صبح بھیک مانگی شام کو پڑھائی کی میں ایسی ٹرانس جنڈر لائر کو کھڑے ہو کے سلام کر سکتا یہ اوری یار میں تو گھرم پہ پیٹھ رہی ہے اب یہ جناب ہمارے باکسر صاحب آپ نے کیا کرنا ہے آگے علمپک میں جانا ہے نہیں جانا جی میں نے بچپن سے باکسنگ کیلنا شروع کیا ہے باکسنگ ہمارے وراثت کی گئے میں جو میرے والی صاحب اور میرے چاچو اور میرے انکل میرے دادا انٹرنیشنل کو باکسر رہے چکے ہیں اور میرے مامو بھی انٹرنیشنل باکسر ہیں میرے والی صاحب نیشنل لیول میں اور میرے انکل اس انشاء کے ساتھ ان کے پارٹنرشیپی میں کافی ملکوں میں پاٹیسپیٹ کیا ہے تو میں کتھ ایسا سیکل کی دکان میں کام کرتا تھا کیونکہ بیک گراؤن سے اتنا شرونگ نہیں تھا میرے والی صاحب سیکل کی دکان میں پنچر وغیرہ لگاتے تھے اور میں اس کے ساتھ پنچر لگاتا تھا تو میرے والدہ کی ایک کوئش تھی وہ ان کی ایک جنون تھی کہ وہ بتایا تھا میرے بچے کر سکتے ہیں کیونکہ میرے بائی نے ایک ایسا کام کیا کہ پاکستان کو ریفیزن کیا پاکستان کے مختلے ملکوں میں پاکستان کا نام بلند کرتی ہے جنڈا اٹھایا ٹائٹلز ون کیے میڈلز ون کیے تو مجھے یقین ہے کہ میرے بچے بھی کر لیں گے میری والدہ ہر وقت مجھے کہتا تھا کہ آپ سیکل کے طرف توجہو نہ دیں اب بوکسنگ کی طرف آیا کریں تو میں والدہ سے ہر وقت کہتا تھا مگر میں صرف بوکسنگ کی طرف آؤں تو فائننشلی بھی چلانا پڑتا ہے معاشی بھی آلات بہتر کرنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں بوکسنگ کرنا شروع کر دیا مجھے دکیس بات کا ہوتا ہے نادر بھائی کہ پی اے سل جیسے ہوتا ہے اس میں ٹی میں خرید لی جاتی ہیں کھلاری خرید لی جاتی ہیں ایک تو اس ملک میں ہاکی کا مستقبل تباہ ہو گیا اور ہاکی میرا پسندیدہ کھلتا ہے بھائی دوئے میں بہت ہاکی کھیلی ہے میں نے ہاکی کھیلتا تھا تو خان صاحب کے ساتھ جب سے آؤں تو کرکٹ کھیلنے لگا کہ میں ہاکی کھیلتا تھا اور ایک بوکسنگ کا مستقبل بنا تباہ ہو گیا ورنہ اتنے اچھے بوکسر ہمارے پاس تھے ایک اور کھیل ہے ہمارا اس کا مستقبل بھی تباہ ہو رہا ہے وہ سکوش سکوش میں ہم چیمپئن تھے آٹھ آٹھ در در سال تک جہانگیر خان جہانچیر خان اس ساتھ چیمپئن تھے تو یہ ازرر تھوڑا سا آپ نے کچھ ٹپس تو کر کے دکھائیں آپ کیسے کرتے ہیں میں نے آئے ہیں میرے کو نہیں مانتا بھائی ہے میرے ناک پر بڑا مستہ ہو جائے اب جیسے رنگ میں آئے تو کیسے کرتے ہیں ایدھا میرے دھگا جوا ہم جب رنگ میں آتے ہیں تو ہماری شیکن ہوتی ہے تو شیکن ہوتی ہے شیکن ہوتی ہے شیکن ہوتی ہے ہمیں ریپریز سے بتاتے ہیں اس رول میں فول کہا ہوتا ہے رینجر پنس کہاں ہوتا ہے بچے تا زیادہ ہوتا ہے مو sim بچے موز Umara منا پر بچوں کو یہاں بچا نہ سوائیں کیونکیں آپ کو بچا کرنا بچا کو بچاiorあと مروں تو نہیں ت reduced مو کو بلوک کرنی بھ ہوتا ہے بہت سارے لوکو کسی بی ہوتا ہیں اچھے بچے اچھے موز اس طرح بدو موز اب آپ کریں اور یہاں سے مار دیا دادر ہمارے بھائی اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آپ پاکستان کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی یا فیڈریشن کی طرف سپورٹ نہیں مل رہی میں ریکویسٹ کروں گا ان مخیر حضرات سے جب آپ لوگ کرکٹ کی ٹیمیں بنا جائیں تو باکسنگ کی ٹیمیں بنایں اور اس میں بھی اپنے باکسرز کو لیں دنیا بھر میں باکسر آتے ہیں مائک ٹائسن تھا باکسر مسلمان ہوگی اب اس کے علاوہ بہت سارے تھے تو آپ بنائیں ان کو اور پاکستان میں باکسنگ کے مقابلے کر آئیں تاکہ نادر کو اپنے بچوں کو یہ کہنا نہ پڑے بیٹا مجھے عزت بھی نہیں ملی اور پیسے بھی نہیں ملے انشاءاللہ عزت بھی ملے گی اور پیسے بھی ملے گی تشریف اٹس آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آج سب سے پہلے آپ کے ساتھ سویسٹن کی وچ سویسٹن کی وچ ایک زمانے میں میں فردوس کی لون ہوا کرتی تھی لیکن اب ہے سویسٹن کی وچ جس کے پاس سویسٹن کی وچ ہے دیکھیں فردوس کی لون بھی پہنی جاتی تھی وچ بھی پہنی جاتی سویسٹن کی وچ پھٹے گی نہیں یہ آپ کے لئے اور یہ آپ کے لئے گھری کے توفہ اور بہت ساری تعلیم کوئی میسیج دینا چاہتی ہے کوئی پیغام دینا چاہتی ہے جی میرا اکیدارہ ہے ٹرانس پرائیڈ سوسائیٹی میں اس کی پریزیڈنٹ ہوں اور میں یہی اپنی کمنٹی کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میں اپنی کمنٹی کے لئے ورک کر رہی ہوں لیگل ایشوز پر میں چاہتی ہوں کہ کراچی کے لوگ ٹرانس پرائیڈ سوسائیٹی کو سپورٹ کریں تاکہ میں خواجہ سراؤں کی ایڈیوکیشن اور لیگل ایشوز اور ہیلتھ پر کام کر سکوں تینکیو بہت شکریہ آپ کی ساتھ بہت شکریہ نادر بھائی آپ آئے آپ کی بہت بہت مہربانی آئیے دونوں کو رخصت کرتے ہیں بہت ساری تعلیوں کی کونجویں اور بہت شکریہ اور بہت شکریہ آباز ہے آباز ہے بہت شکریہ آباز ہے بہت شکریہ شکریہ